چیف جسٹس و پاکستان کے لیے نامزد جسٹس یایا آفریدی 28 جون 2018 کو سپریم کورٹ کے جج بنے تھے دوہزار چار میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر وکالت کا آغاز کیا خیبر پختن فا کے لیے بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل قدمات بھی سر انجام دی دوہزار دس نے پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج مقرر ہوئے پندرہ مارچ دوہزار بارہ کو پشاور ہائی کورٹ کے مستقل جج مقرر ہوئے تیس دسمبر دوہزار سولہ کو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عودے کا حلف اٹھایا اٹھائیس جون دوہزار اٹھارہ کو سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوئے جسس یایا آفریدی نے عالی عدلیہ میں مختلف مقدمات کی سماعت کی اور کئی لارجر بینچز کا حصہ بھی رہے جن میں سب سے اہم مخصوص نشستوں سے متعلق کیس شامل ہے جسس یایا آفریدی نے مخصوص نشستوں کے کیس میں اختلافی نوڈ بھی تحریر کیا جن فکار علی بھٹو کی فانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے نو رکنی لارجر بینچز کا حصہ بھی رہے جسس یایا آفریدی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز آڈیننس دوہزار چوبیس کی تین رکنی ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کر لی تھی